وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو پہلے اس بستی والوں کو سختی اور تقلیم میں مبتلا کیا تاکہ وہ گرگرائیں یعنی آجزی کریں پھر ہم نے ان کی تکلیف و بدحالی کو آسودگی و خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے آبا و ازداد کو بھی رنج و راحت پہنچی تھی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور وہ شعور تک نہ رکھتے تھے اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا ان عامال کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے کیا پھر بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس رات کو ہمارا عذاب آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں اور کیا پھر بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے آن پہنچے اور وہ کھیل کود میں مصروف ہوں کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں حالانکہ اللہ کی تدبیر سے تو صرف خسارہ پانے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں ناظرین اکرام آج آسان درس قرآن کے اندر نوے پارے کا دوسرا رکو ہے جس کے اندر سورہ راف سورہ نمبر سات کی چھے آیتیں ہیں آیت نمبر نائنٹی فور سے آیت نمبر نائنٹی نائن تک آئیے غور کرتے ہوئے چلیں جب لوگوں نے رسول کی بات نہیں مانی تو کیا ہوا اللہ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا اب یہاں تذکرہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی آزماتا ہے اور اللہ تعالی مختلف طریقے سے آزماتا ہے اور آزمائش اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ لوگ خشو خضو اختیار کریں گرگرائیں روئیں اللہ سے دعا کریں وما ارسلنا فی قریت من نبین الا خزنا اہلہ بالبعثاء والدرائلہ اللہم یزرعون آج بھی دیکھ لیں یہ دنیا کے اندر جو پریشانی ہے چاہے جس طریقے سے بھی ہو جو بیماری ہے چاہے جیسے بھی بیماری ہو ابھی آج کل میں دو ہزار بیس کی بات کر رہا ہوں کرونا وائرس دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے یہ وبائی بیماری ہے وبائی امراض ہے ورلڈ ہیلڈ اورگرائزیشن نے وبائی امراض کہا ہے وبائی بیماریوں میں اس کا شمار کیا ہے تو بہترین علاج یہ ہے کہ آدمی روئے گرگرائے اللہ کے پاس آئے جتنا زیادہ گرگرائیں گے اتنا زیادہ حل نکلے گا لاللہم یزرعون شاید کے لوگ گرگرانے لگے برائی کو چھوڑ دیں توبہ استغفار کر لیں پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالی بیماریوں کے ذریعے لوگوں کو آزماتا ہے پریشانی کے ذریعے آزماتا ہے پھر اگر وہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالی خوشحالی دے دیتا ہے صحت اور آفیت میں بڑھا دیتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی آزماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے فَاخذنَا هُمْ بَقْتَحْ اللہ نے کہا ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا آدمی جب بیماری سے نہ صدرے پریشانی سے نہ صدرے خوشحالی سے نہ صدرے صحت و آفیت سے نہ صدرے اترائے کہ اللہ نے مجھے خوشحال لکھا ہے مجھے رہی صحت بہت اچھی ہے میں اس لائک ہوں نعوذ باللہ تو صدرے نا تو اللہ تعالی پکڑ لیتا ہے لیکن مومن کے حالت کیا ہے مومن کو اگر اللہ تعالی دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالی کر لے لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اس لئے حدیث کے اندر آیا سعی مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن حدیث نمبر تون نائن 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 دوہزان نوسو نینانوے صحیب رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے اللہ دیتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ لے لیتا ہے تو سبر کرتا ہے تو اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے سبر والی زندگی شکر والی زندگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے آگے آیت نمبر نائنٹی سکس ہے اس کے اندر کہا گیا جو لوگ ایمان والے ہیں ایک اللہ کو ماننے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضی کو پورا کرنے والے ہیں پڑھنے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو آسمان و زمین کی برکت اللہ کھول دیں گے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ آسمان و زمین کی برکتیں اللہ کھول دیتے ہیں لیکن اگر لوگ نہیں مانے توبہ استغفار نہ کیے جھٹلائے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں رات کے وقت بھی پکڑ لیتے ہیں دن کے وقت بھی پکڑ لیتے ہیں اللہ کے پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے کوئی یہ نہ کہے کہ جی نہیں اچانک نہیں آگی نہ اللہ کے پکڑ اچانک بھی آتی ہے اللہ دکھاتا بھی ہے اس لئے لوگوں کو ڈھرنا چاہیے اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے ہمیشہ آدمی کو ستر کرنا چاہیے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ بیماری دے کر آزماتا ہے پریشانی دے کر آزماتا ہے پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ خوشحالی دے کر آزماتا ہے صحت دے کر آزماتا ہے کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے تو جیسی بھی آزمائش ہو اگر اللہ دے تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ لے لیں تو سبر کریں یہی پکے مومن ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا مومن بنا کے رکھیں آمین خاتمہ ایمان بکر آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر موسیقی